کرونا مہاماری سے نپٹنے کے لیے 20 لاکھ کروڑ کا پیکج کے اندر سرکار کے دورہ دیا گیا ہے اور اسے کرونا سے لڑنے کے لیے کام کیا جائے گا ہمیرپور کے ودھائک نرندر تھاکو نے کرونا بیماری کے بیچ کانگریس کے دورہ کی جا رہی بیانباجی پر کرا رہا جباب دیتے ہوئے انہیں نصیحت دی ہے کہ کانگریسی لوگ کرونا جیسی آفت کی گھڑی میں سرکار کا ساتھ دینے کا کام کریں نرندر تھاکو نے کہا کہ بیماری کی حالت میں کانگریس کے دورہ سجاہ دینے کی بجائے بیانباجی کر کے لوگوں کو برحمت کرنے کا کام کیا جا رہا ہے نرندر تھاکو نے کانگریس کے بپکش کے نیتہ سے پوچھا کہ کرونا سنکٹ کی گھڑی میں انہوں نے کیا یوگدان دیا یہ بھی بتائیں انہوں نے کہا کہ راجنیتی چمکانے کے لیے کیول شوشل میڈیا پر ہی دکھاوا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردیس میں سبھی کو راشن مہیا کروایا ہے لیکن کانگریس کے دورہ فیضول میں اسے مدہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں جنتہ کانگریس پارٹی کو عضباب دے گی جو بیرودی پارٹیاں ہیں اور کچھ سے جو سوک آرڈ اپنے آپ کو نیتہ سمجھتے ہیں اس کرونا سکرام ماں ماری کے دوران بھی وہ راجنیتی کھل رہے ہیں میں تو بڑا حیران ہوں کہ ابھی ایک سبتہ پہلے بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج کے اندر سرکار نے ہمانے مہدی جی نے بھارد بھرس کو دیا اور اس کو ہر بھرک کو چاہے وہ کشان ہے چاہے وہ لیبر کلاس ہے چاہے انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی سمسیہ ہے ان سب کا سمدھان کرنے کے لیے اس اکنومک کرسیز میں بھی اتنا بڑا پیکیج ایک سٹوریکل پیکیج بھارد بھرس کو کندری ہمارے مانے پر دے پردان منتری نے دیا چاہے گریو لوگوں کو تین مینے کا راسن فری میں دے دیا گیا گیس کے چلہ فری میں دے دیا گیا کسانوں کو آپ سب ہی جانتے ہیں جانے والے سمیہ میں ڈیریکٹ فائننسل ہیلپ کے دی جا رہی ہے اس نے ساتھ کریشی کو بڑھاوات دینے کے لیے ہر پرکار کی سب درجوں میں کندر سرکار دے رہی ہے کسانوں کے انکم دو گنی ہو ہماری کندر کی سرہ پورا پریاز کر رہی ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو بیان پاچی کر رہے ہیں کہ ان اس جو وائرس جو مہا ماری کی گھڑی میں بھی ان کو سرکار کا ساتھ دینا چاہیے پوزیٹیو سجھاپ دینے چاہیے اس کے باوجود یوگدان تو انہوں نے کیا کرنا ہے بلکہ چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ ہے دے کے عام لوگوں کو بھرامیت کر رہے ہیں کانگریس بیدھائک رجندر رانہ کے دوارہ کی جا رہی سرکار پر بیان باجی پر بھی نریندر تھاکو نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ کرونا سنکٹ کے سمیں رانہ کہاں پر رہے اور ان کی سنسا نے کیا کام کیا یہ سبی کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ رجندر رانہ سرکیوں میں رہنے والے نیتہ ہیں اور اس کا جواب دینا وہ جروری نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کورنٹائن سنٹروں میں سوویدہ دینے کے لیے پنچائت ستر پر ویوستائیں کی ہیں لیکن کانگریس کے دوارہ بینے وجہ ہی مدہ بنایا جا رہا ہے اس کی سرکار میں مانی مکہ منتر جی کا بھی دھنی آباد کرنا چاہوں گا کہ رہ دن محنت کر کے میں نہیں ساونتا ہوں کہ کسی پرکار اب تو دولمنٹ کے کام بھی سارے شروع ہو گئے ہیں میں نہیں ساونتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا کوئی فیملی یا بھوک سے جس کو راسن نہ ملا ہو یا کسی اور سمجھے کا جس کو سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو ہم نے لگاتار ہر گاؤں تین تین بار سینیٹیشن کر دی ہے لاکھوں کی سنکھیں میں ہم نے ماسک بنایا ہے لاکھوں کی سنکھیں میں ہم نے سینیٹیزر ڈسٹیبیوٹ کر دی ہے جو بھی اس گھڑی میں ہماری جو سنگٹھن ہے ہماری جو سکار جو کر پا رہی ہے وہ ہر پرکار کا پریاس کر رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا چاہے وہ کانگرس کے بیپیکس کے نیتہ ہیں چاہے وہ چھٹوہیے نیتہ ہیں وہ بتایا کہ انہوں نے اس گھڑی میں کیا یوگدان کیا عام آدمی کو کیا انہوں نے سینیٹیزر دی ہے کیا انہوں نے سینیٹیزر کی میں تو ہماری پر کی بات کر رہا ہوں ہاں کچھ رائے جیتی تمہیں کہنے کے لیے تھوڑا بہت سو فیس بک میں جرور دے رہے ہیں لیکن انہوں نے فیکچول پیسے نکر دیکھی جائے تو انہوں نے کوئی یوگدان نہیں ہے یہ صرف بیانواجی کر سکتے ہیں اور جنتہ ان کو جانتی ہے آنے والے سمیہ میں ان کو اپنی جو کارہ پڑھنا لیے اس کا بھی پتہ لگ جائے گا جو انہوں نے یوگدان دیا اس کا بھی پتہ لگ جائے گا پہلے جو انہوں نے دیا اس کا پرنام پبلک نے ان کو دے دیا ہے آپ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمچل پردیش میں بہار سے جو اب لوگ لائے گئے ہیں بہاری بہت زیادہ پریسر تھا سرکار کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی ہمارے بچے بہار تھے اور ان کو لانگاہ اور کافی یتقلق ستر پیچھتر پرسنٹ لوگ جو ہمارے بہار تھے وہ آ چکے ہیں اب تھوڑے بہت جو لوگ بچے ہیں وہ آ رہے ہیں ان کے آنے کی بہت سے یہاں پر کچھ کے سجل بڑے ہے اگر بہار سے لوگ نہ آتے تو ہمچل گرین جون میں آتا ایک بھی کیس یہاں کرونا وہ وائرس کا نہ ہوتا لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو لائے جا رہا ہے پراپر ان کا چیک اپ کیا جا رہا ہے اور ان کا پراپر علاج کیا جا رہا ہے اور میں یہ آپ کو کہہ دینا چاہوں گا کہ جی دنک سے ہم ان کو ہر پرکار کی صوبیتہ دے رہے ہیں یہ سبھی کے سبھی جتنے ہمارے جو کرونا ایفیکٹر لوگ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آنے والے سمیہ میں سب یہ ٹھیک ہو کے گھر چلے جائیں گے ہاں کوئی کسی قسم کی بیواری سے کوئی گرست ہے جیسے ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی اور پراؤلوم ہے اس کو یہاں کرونا سے جو ٹریٹمنٹ میں پراؤلوم آ رہی ہے ادروائز آپ جیسا دیکھ رہے ہیں دیش میں ہی ہمارے باقی کنٹریز کے اگر کمپیرزن کیا جائے تو ہمارا ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے